اسلام علیکم ایفریون ایم ڈاکٹر محمد شفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو جناب آج ہم آئے ہیں ایشیا کب دوہزار تیس کے فائنل کو لے کے جو کہ انڈیا ورسی سری لنکا ہوا اور انڈیا نے ایک بہت ہی آسان مقابلے کے بعد فائنل اپنے نام کر لیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اصلی چیمپین ایشیا کے وہ ہی ہیں تو جناب نظر ڈالتے ہیں آج کے میچ پر اس چیزوں کو لے کے چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو پہلے چلتے ہیں ٹاؤس پر سری لنکا نے ٹاؤس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا بارش کی وجہ سے تھوڑا سا میچ ڈیلے ہوا بڑھ کٹ تا سٹوری شارٹ میچ تھوڑا سا ڈیلے ہو کر سٹارٹ ہو گیا اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو آج سری لنکا کی بیٹنگ بالکل ہی فلاپ رہی کی فائنل کٹ پریشر کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کر پائے اور ٹیم انڈیا کی بالنگ نے آتے ہی ان کے اوپر گولے برسانا شروع کر دیئے پہلے ہی عبر کی دوسری بال پر بہت خوبصورت بال کیا جس پرید بمرا نے کیا ہی کمال کا آؤٹسوئنگ تھا وہ جس پہ کیل راہول نے کسال پریرہ کا کیش لیا اور کیل راہول کو بھی دیکھ کے ہم بہت خوش ہوئے کہ وہ اتنی اچھی کیپرنگ بھی کرتے ہیں بڑا کمال کا کیش تھا تو آئی واز ریالی سرپرائز بائی کیل راہول ان کی کیپرنگ کے سکلز کو دیکھ کر تو جناب کیا تھا اس کے بعد آگے ہمارے کشمیری بوائی جنہوں نے آتے ہی اپنی کلاشن کو کھڑ 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 شروع کر دی اور ان کی ایکسپریس بلکل بے قابو رہی اور آتے ہی انہوں نے بھی نشان کا کو اپنا شکار بنایا رویندرہ جادے جا نے بہترین کیچ کیا اس پر انہیں بیس کیچ کا بھی ایوارڈ ملا تو جناب آج کے میچ کی خاص بات محمد سیراج کا بہترین سپل جو کہ مجھے لگتا ہے ان کا کیریئر بیسٹ ہے اور ہمیشہ شاید یہی رہے گا انہوں نے آج سات اوورس کرا کے چھے آؤٹ کیے اور اکیس رنز دیئے بہت بہترین اوور تھا اور انہوں نے اپنے سیکنڈ اوور میں چار آؤٹ کیے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے لیکن ان کی ان چھے وکٹوں میں جو سب سے بہترین وکٹ مجھے لگی وہ تھی سری لنکا کے کیپٹین جن کا نام ہے داشون چناکا ان کو کیا ہی کمال کا آؤٹسنگ مارا اور پورٹ کیا پچھلے تین بالوں پر بیٹ کیا اور چوتھے پر آؤٹ کر دیا بہت پیارا بال تھا وہ تو خیر وہ بھی دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے جسپرید بھومرا کے بارے میں ایک بات کروں گا کہ پہلے دو اوور میں وہ ان کی فٹنس بھی اچھی لگی بال پر کنٹرول بھی بہت زیادہ تھا لیکن آگے جو انہوں نے اوورس ڈالے اس میں تھوڑا سٹرگل کرتے نظر آئے وکٹ لینا چاہ رہے تھے لیکن ان کو مل نہیں رہی تھی ایک پوائنٹ وہ مس کر گئے کہ اگر وہ آگے ڈال کے آگے بال کرتے اور بال کو ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ مارتے تو ان کو وکٹ مل سکتا تھا سراج نے یہی پوائنٹ گیٹ کیا بال آگے رکھا وہیں سے سوئنگ کرتے رہے سیم کا اچھا استعمال کیا اور ان کو وکٹیں ملتی چلی گئی لیکن بومرہ شاید یہ پوائنٹ مس کر گئی اینڈ میں آکے ہارتک پانڈیا نے بتایا کہ بھائی سبر کر جاؤ رکھو ذرا میں بھی ادھر ہوں انہوں نے دو اشاریہ دو اوورس میں تین آؤٹ کر ڈالے پھر ایک اوور کر آیا ہمارے کلدیب یادف صاحب نے ان کو وکٹ تو نہیں ملی ایک ہی رنگ دیا تو اوورال ٹیم سری لنگ کا پندرہ اشاریہ دو اوورس میں پچاس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جوابی کاروائی میں آئے ہمارے اشان کشن اور سبمان گل آج اشان کشن کو روح شرما نے اوپن کر آیا انہیں شعب بھی اوپن کرنے کا تو انہوں نے کہا ایک جاؤ آج آپ اپنی زندگی چیلو تو خیر بغیر کسی نقصان پر انہوں نے چھ اشاریہ ایک اوور میں کامل ارنس کا حدب حاصل کر لیا تو یہ رہی جناب آج ٹیم سری لنکا کی حالت میں پھر یہی کہوں گا کہ ٹاوز جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا اگر ٹیم انڈیا بھی ہوتے ٹاوز جیتے تو وہ یہی کام کرتے کیونکہ ان کا بھی میڈل آرڈر شفل کر رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پریویس ویلاغ میں میں نے یہ بات بتائی تھی ٹیم انڈیا کے پاس ایک آفیس پن رائٹ آم آفیس پن بولر نہیں ہے ان کو چاہیے تو واشنٹن سندر آئے انہوں نے ٹیم کو جائن کیا جس کی وجہ سے ان کا میڈل آرڈر شفل کر گیا اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پانچ میں چھٹے نمبر پہ کس کو کھلائیں تو اس کنفیجن کو پے کابو پانے کے لیے ٹیم انڈیا بھی اگر تاز جیتی تو وہ پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے جاتی تو سری لنکہ کا بلکل ٹھیک ڈیسین تھا پہلے بیٹنگ کا لیکن وہ فائنل کے پریشر کو ٹیکل نہیں کر سکے ٹیم انڈیا کے سامنے ایک ینگ ٹیم تھی سری لنکہ کی وہ سائیکلوجیکلی ان کے سامنے بہت ویک نظر آئے کوئی پلان نہیں تھا ایکزیکیوشن پلان تو ہوگا لیکن پلان کی ایکزیکیوشن بلکل زیرو نظر آئی کانفیڈنس بلکل شیک کر گیا ٹیم انڈیا کے سامنے ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا صرف ایک فارمیالیٹی پوری کر رہی ہے کہ گیرونڈ میں اتریں جی کسی طرح تھوڑا سا ٹائم بزار لیں اور اس کے بعد آئی سی سی آئے گی ان کو ایشیا کپ ان کو پریزنٹ کرے گی اور وہ گھر چلے جائیں گے اور پٹاکھے پڑکے بچ جائیں گے تو لگا کچھ ایسے ہی کہ سری لنکہ نے کہا کہ بھئی ہماری بھی فائنل میں حاضری لگ جائے تو ٹیم انڈیا نے سری لنکہ کے ساتھ آج بہت ہی تاریخی بدلہ لیا اپنی شاید کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی ہاروں کا اور اس میچ میں کافی زیادہ ریکارڈز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ابھی ہم ریکارڈز کی بھی بات کرتے ہیں لیکن آج کے میچ کی سب سے جو خاص بات رہی وہ محمد سراج کا اسپل اس کے بارے میں میں کیا کہوں آؤٹسٹینڈنگ آسم مائنڈ بلوئنگ مگنیفیسنڈ واو پرفارمنس بائی محمد سراج وہ مین آف دی میچ بھی رہی مین آف دی سریز ملاجی مین آف دی ٹورنمنٹ رہی کلدیب یادیب اور بیسٹ کیچ آج کا رمیندرہ جادے جان کے نام گیا اب آتے ہیں تھوڑے بہت ریکارڈز کی طرف تو سری لنکہ کا یہ سیکنڈ لویس ٹوٹل ہے اور ڈی آئے میں اس سے پہلے جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ ہے زمباوے جنہوں نے دوزار تین میں سری لنکہ اکلاف تھرٹی فائیو رنز سکور کیے تھے اور سری لنکہ کا یہ لویس ٹوٹل ہے انڈیا کے خلاف سری لنکہ کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ فائیو بیٹرز گارڈ گولڈن ڈک پھر سراج نے چار وکٹس لیں انہیس سیکنڈ آور اینڈ ان کا کریئر بیسٹ آ چھے سکس وکٹس فور ٹوٹی ون رنز ان سیون آور اس کے علاوہ سراج نے ایک اور ریکارڈ برابر کر دیا فائیو بیٹرز آل بیٹ چوندہ واس ان سکسٹین بالز پھر ایشیا کپ کا یہ سیکنڈ لویس ٹوٹل رہا پھر انڈیا نے یہ بارویں فتح آسل کی ایشیا کپ میں سری لنکہ کے خلاف آٹھویں ٹائٹل اپنے نام کیا اور نائنٹی ایٹھ ون کی ہے انہوں نے اوورال آٹی آئی میں سری لنکہ کے خلاف تو جناب یہ تھے فیکٹس اینڈ فگرز فائنل کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ بڑا دن ہوتا ہے بڑا پریشر ہوتا ہے جو ٹیم پریشر کو بہتر ٹیکل کرتی ہے وہ ٹیم دین کو جیت جاتی ہے تو آج کے دن کا پریشر صحیح ٹیکل کرنے میں کامیاب رہے ٹیم انڈیا اور میں پھر مبارک بات دینا چاہوں گا محمد سراج کو اور ان کے کوچ کو جنہوں نے ان کے اوپر اتنا ورک کیا ان کو اتنی سینس دی کہ کس وقت پہ کس ایریے میں کہاں بال ڈالنی ہے تو یہ محمد سراج کے لیے اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اوورال ٹیم انڈیا کے لیے بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ آگے ورلڈ کا پار ہے ساری چیزیں ان کے حق میں جا رہی ہیں ٹیم بہت ہی اچھی فارم میں ہے ٹاپ آرڈر فارم میں ہے اب تو ان کے بالرز بھی فارم میں آگئے ہیں آج سراج اور بھومرہ کی بالنگ دیکھ کے وسیم اکرم اور پھر ان کے جو تھے پرساد اور سرینات ان سب کی یادیں تازہ ہوگیں کیا زبردست بال کا سیم استعمال کیا ہے بھومرہ نے اور سراج نے تو بالنگ دیکھنے کا مزہ آگیا ورلڈ کپ کے لیے بیسٹ آف لگ ٹیم انڈیا اور ٹیم سری لنکا کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ تھوڑا سا ان کی منجمنٹ ان کی منٹل ٹفنس کے اوپر کام کرے سائکلوجیکلی یہ ویک ہو جاتے ہیں جب کوئی اچھی ٹیم سامنے آتی ہے آج کس طرح اتنا پینک کر گئی بڑے دن کا پریشر کے کیوں نہیں ٹیکل کر سکے حالت کہ پچھلے میچز بہت اچھی کھیلتے رہے ہیں ہوم گراؤن تھا کنڈیشن فیوریبل تھی بٹ اینیویز آج دن تھا ٹیم انڈیا کا تو یہ تھا ہمارا اوبرال ریویو اگر میں کوئی ٹیز مس کر گیا ہوں تو اس کے لیے ایم ریلی ویری سوری اور آپ کی لائکس آپ کی شیئرز آپ کی سبسکرپشن اور گھنٹی کے دیوے بٹن کو ہٹ کرنا ہمیں شدہ سے انتظار رہے گا تو پریز وی نیڈ یور سپورٹ وی نیڈ یور لف وی نیڈ یور کیر اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس وی لاؤگ میں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھامزہ موسیقی